ساتھ شیئر کرنی دی جس کی وجہ سے آپ کو روکا ہے پھر میں آپ کو بجواز دوں وہ اہم باج یہ ہے کہ دیکھیں کرونا کیسز پھر بڑھ رہے ہیں اور اللہ نہ کریں ہماری غفل اطلاع پروائی کی وجہ سے وہی سیکشن پرانی پھر دوبارہ پیدا ہو سکیس لیے حفاظتی تدابیر ہر فورم پر گورنمنٹ کی طرف سے بتائی گی ہیں آپ سب کے میرے وئی علم میں جتنا آپ کے لئے ممکن ہے ان پر عمل کریں اس کے بعد جو اہم کام ہم نے کرنا ہے بیسیت مسلمان ہیں ان مسئیبت اور تکلیف کے دنوں میں ابی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے دیشریف کا مموم ہے قرآن کریم مکمل شفاہ ہے اور مکمل شفاہ کیا ہوتی ہے جس میں ہر بیماری ہر پریشانی ہر تنگی ہر تکلیف کا علاج ہوتا ہے آپ کو میں ایک ریسرچ بتا رہا ہوں ایک تحقیق بتا رہا ہوں فقیر کی صرف کرونا نہیں کوئی بھی بیماری ہو اور صرف بیماری نہیں کسی حوالے سے کوئی بھی پریشانی تنگی تکلیف جو ایک انسان کو ہو سکتی ہے اور سننے کا طریقہ یہ ہے آنکھیں بند کر کے سنیے ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں آپ کو مکمل یکسوئی کے ساتھ خود کو اللہ کے روح بروح تصور کریں مکمل تلاوت آنکھیں بند کر کے سنیں اور ہر دفعہ جب آپ تلاوت سن لیں گے آتا کلاس پانی لینا ہے آنکھیں دوبارہ باندھ کر لینا ہے بناکوں کے ساتھ دل میں تین دفعہ اللہ پڑھنا ہے اللہ 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 اس شدت اور محبت سے اللہ کو بکارنا ہے جس شدت اور محبت سے اپنی اولاد کو یا اپنے ماباپ کو بکارتے ہیں اس طرح اللہ کو بکار کے اور وہ پانی بندہ کو کے ساتھ دین گھوڑ میں پی لینا اور پھر آنکھیں کھول لینا اب اگر کوئی کرونا کا پازیٹیف پیشنٹ ہے آپ کے گرگیت یا کسی اور لا علاج مرس کا مریض ہے ایسا پیشنٹ دن میں تین دفعہ تلاوت سنے صبح دفعہ شام چلتا پھرتا پیشنٹ دن میں دو دفعہ صبح اور شام اور ایسا بندہ جیسے ظاہرین کوئی بیماری کوئی پریشانی نہیں وہ دن میں صرف ایک دفعہ تلاوت سنے سات لگتار دن پورے کرنے سات دنوں کے اندر اگر کوئی دن آپ سے رہ جاتا ہے آپ تلاوت نہیں سن پاتے اگلے دن دوبارہ نئے سرسے گنتی شروع ہوگی اور سیون کنزیکٹیو ڈیز سات لگتار دن جب بھی پورے ہو جائیں اس کے بعد تلاوت سننا موقوف کر دیں گے شفاء اللہ کی طرف سے اللہ پاک ہم سب تکرم